پولیس کی جانب سے پرانے شہر میں رات جلد دکانے بند کروانے کی بارے میں بات کرتے ہوئے سٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند نے کہا کہ یہ کوئی اوفیشل ہدایت نہیں تھی بلکہ ہم نے شہریوں سے جلد دکانے بند کرنے کی گزارش کی تھی اور ہمیں عوام کا بھرپور تاؤن حاصل رہا ہم آج ہم دیکھیں گے کیونکہ آج یہ جنمعے کے نماز جو ہے اس موقع پر کافی امن کے ساتھ سب کچھ سکون پھیلا ہوا ہے تو ہم ضرور اس پر سوچیں گے بات کریں گے یہ آفیسر سب یہاں ہی پر ہے ہم ڈسکس کر کے آج شام میں کیسے اس کو ریلیکس کیا جائے کیسے یہاں پر کچھ اوفیشل کچھ نہیں ہے ہم سب کو گزارش کیے تھے کہ آپ اپنے دکان جلدی بند کر لیں پیٹرول بنکس جلدی بند کر لیں کیونکہ اس کے وجہ سے لوگ مومنٹ کم ہوگا تو آج سے ہم نارمل سی لانے کی کوشش جاری رکھیں گے جوگو فاؤنڈیشن عادل آباد کے ذریعہ تمام انجام دیے جارہے مختلف رفاہی فلاہی اور تعلیمی قدمات میں احمیل جوگو رمنہ کی ماہنہ تنقا قرچ کی جارہی ہے ان خیالات کا عادل آباد میونسپل وائس چیر میں زہیر رمضانی نے گروپ ون ٹو کے مطالعاتی مواد کی طلبہ میں تقسیم کے موقع پر اپنے کتاب میں کیا زہیر رمضانی نے کہا کہ یہ قابل ستائش اغدام ہے کہ رگنے اسمبلی جوگو رمنہ اپنی ماہنہ تنقا قرچ کرتے ہیں تاکہ مقابلہ جاتی امتحانات کے طلبہ کو تربیت حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو اور جوگو رمنہ صاحب کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے پاس آگلا بات سے بھی جوئے سو آئی ایس آئی پی ایس یعنی کہ جو بچے اپنی قابلیت سے جو خواب دکھ رہے وہ خواب پورا کرے اس لیے زیادہ تر جوگ فانڈیشن کا دکھنا بھی جوئے سو پائیسہ ہے وہ پورا جوئے سو تعلیم کے شرم میں کچھیا جاتا ہے جوگو رمنہ صاحب کی جو سالہ ری ہے امیلے کی ایک سالہ ری تین لاکھ چلر ہے وہ سالہ ری پوری جوگو فانڈیشن کے طرف دیا جاتا وہ پورا جوئے سو تعلیم میں خرج کیا جاتا تو آپ لوگوں سے خاص کر کے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کوشش میں آپ آگے جائیے آپ کے ساتھ جوئے سو آدم آباد کے امیلے سیرمن اور تمام سکرے بھی جو تعلیم کے بارے میں سوٹنے والے اچھے لوگ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ لوگ اپنے والدین کا جو سو جو خواہد ہیں جو مقصد کو پورا کیجئے اس میں ایسا نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو ساتھ نہیں دے گا یا نہیں کرے گا نہیں جوکو فانڈیشن آپ کے ہر وہ ختم ختم سے جو سو آپ کے ساتھ ملا کے آپ کے ساتھ آگے جائیں گا بیک ویل کیک ہاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹز پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے سپیشل دم کے روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑکیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک آرز ہر عمر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤز بیک ویل کیک ہاؤز کے سپیشل شگر فری گھڑکیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدر آباد بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں